اسلام علیکم ناظرین ایمیزون برساتی جنگل جسے عام دور پر انگریزی میں ایمیزون جنگل یا ایمیزونیاں بھی کہا جاتا ہے جنوبی امریکہ میں ایمیزون تاس پر محیط برساتی جنگل ہے ایمیزون برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریائے ایمیزن اور اس کے معاون دریاؤں کے گفت پھیلا ہوا ہے اس کا رقبہ پچیس لاکھ دس ہزار مربع میل یعنی تقریبا پورے اسٹریلیا کے برابر ہیں جنگلات کی کٹائی اور جنگلی آگ کی وجہ سے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے انتاثہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کے تمام زندہ انواح حیات کا نصف اس جنگل میں پایا جاتا ہے یہ جنگل نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکوویڈر، بولیویا، گیانا، سرینایا اور فرانسیسی گیانا شامل ہیں چار ممالک میں ایمیزوناس نامی ریاستیں یا علاقے واقع ہیں اس علاقے کو ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ حشرات الارض کی دو شرعہ پانچ ملین اقسام لاکھوں نباتات اور پرندوں اور ممالیا کی دو ہزار انواح کا گھر ہے تحقیق کے مطابق اب تک چالیس ہزار پودوں، تین ہزار مچھلیوں، ایک ہزار دو سو چرانوے پرندوں، چار سو ستائیس ممالیا، چار سو ستائیس جلتھلی یعنی کہ ایمفی بینز اور تین سو تہتر رینگنے والے جانور یعنی کہ ریپٹائلز کی اقسام پائی جا چکی ہیں سائنستانوں کا کہنا ہے کہ صرف برازیل میں چھانوے ہزار چھ سو ساٹھ سے بارہ لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو تینٹالیس گیر فکاری یعنی کہ انوارڈی بریٹ جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں یہ جنگل ساڑھے پانچ کروڑ سال پرانا ہے ایمیزون ایک جنانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت کی ہیں زمین کی بیس فیصد اکسیجن صرف ایمیزون کے درختوں اور پودوں سے حاصل ہوتی ہے دنیا کے چالیس فیصد جانور چرند پرند ہشرات الارز ایمیزون میں پائی جاتی ہیں یہاں چار سو سے زائد جنگلی کابائل آباد ہیں ان کی آبادی کا تخمینہ پنتالیس لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے یہ لوگ اکسویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے کچھ حلاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے یہاں ایسے زہریلے ہشرات الارز بھی پائی جاتی ہیں کہ اگر کسی انسان کو کٹ لیں تو وہ چند سیکنڈ میں مر جائے ایمیزون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر ہے دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ایمیزون کے جنگلات میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں یہاں پھولوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض دس فیصد حیثے تک ہی جا سکتے ہیں اگر آپ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موصلہ دار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا موسیقی